آشیز جی ڈیل ایف جس مارکٹ میں پرومننٹلی آپریٹ کرتی ہے اس میں کئی سال سے ایک چیلنج رہا ہے کہ اوور سپلائی کی ستی رہی ہے دلی انسیار کی علاقے میں لیکن این ایر اوک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دوہزار تیرہ کے بعد پہلی بار جو بنا بکے گھروں کی جو سنکھیا ہے پہلی بار وہ ایک لاکھے نیچے آئی ہے اور یہ کافی کچھ کہتا ہے شیئر سال بھر میں ڈبل ہو گیا ہے یہاں سے آپ کس طرح کی رفتار دیکھ رہے ہیں جن کے پاس ہے شیئر کیا وہ نویشیت رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہے کیا وہ خرید لیں میں تو کافی بولیچ ہوں ڈیل ایف کے پروسپیکٹس کو لیکن اور میرا لکش دون فیکٹ چھے میں نے چھے سے نو مینے کے لیے قریب ایک ہزار روپیا کا رائے تھا اب لیسن یہ ہے کہ اس سال میں میرا امید ہے قریب قریب سولہ ہزار کروڑ کے اس پاس کی ان کی بکری آئے گی اب سیکنڈ آف میں وہ اپنے لانچز پک اپ کر رہے ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا گرداؤں میں نویڈا میں جو انہوں نے نئے پروجیکٹس لانچ کی ہیں تو جس سے کافی جو cash flows ہیں residential segment اور commercial جو انہوں نے پروجیکٹس لانچ کی ہیں وہاں پہ visibility کافی اچھی نظر آتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل ایف میں کوئی بڑا correction ہوگا اس کے لئے دیل ایف میں یہ دیا آپ دیکھیں تو 75% شیئر نویڈن کے پاس میں 10% ایف آئے جو continuous اپنی حصے داری بڑھا رہے اور اتنی دی آئیز کے پاس میں جو بھی اپنی حصے داری بڑھا رہے تو 5% سے floating stock ڈیل ایف میں جو ریٹیل سائٹ پر ہے تو جس کے کاملے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ stock ہمیشہ demand میں رہے گا کیونکہ جب institutional player buy کرتے ہیں تو ہمیشہ leaders کو سب سے پہلے buy کرتے ہیں دیل ایف کیا لیڈر ہے سیگمنٹ کا تو بلکل دیل ایف کو پر نظر رکھنے چاہیے کسی بھی correction میں ایڈ کرنے کا ہی موقع دوننا چاہیے ٹھیک ہے correction میں ایڈ کرنے کا موقع کھوجنا چاہیے دیل ایف کو ایک سال میں 950 روپے کا لکش دیل ایف کے شیئر کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اب ڈلی کے بعد بات کریں گے ممبئی کی جہاں کا ایک پرمکھ پلیئر ہے میکرو ٹیک ڈیولپر جس کو کیا آپ لوڑا ڈیولپر کے نام سے جانتے ہیں سال بھر میں یہ شیئر بھی ڈبل ہوا ہے اور ابھی جو پری سیلز کی جو آنکھڑے آئے ہیں قریب قریب 3400 روپے کی بکری کی ہے میکرو ٹیک نے اور یہ highest سیور ہے اب تک کی ایک تیمہائی کی سب سے زیادہ ہے اور اب اس سے ہی امید یہ بد گئی ہے کہ ایف آئی 24 کے لیے جو گائیڈنس دیا تھا میکرو ٹیک نے نشی طور پر اس کو اچھی بھی کر لے گا میکرو ٹیک ایک dominant player آشیز جی لگزری میں project سم نے دیکھیں lower parallel میں جو لوگ گئے ہیں اور پھر جو ہاں کام کرتے ہیں انہوں دیکھیں ہوں گے کہ لوڑا کی سکیل پر کام کرتا ہے کیا امیدیں آپ کی ہیں دوہزار چوبی سے اور کیا اس کو بھی پورٹفولیو بنا کے رکھیں جس کے پاس نہیں ہے کیا وہ خریدنے کے بارے میں سوچیں سمپل بات یہ ہے کہ کمٹی کا منافع کاری 500 کروڑ کا تھا last year میں اور ساڑھے 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 کروڑ کا منافع آپ کو میکرو ٹیک میں بھی دیکھنے کو ملے گا جو ان کے جو projects ہیں launch اس پر کافی اچھا response ہے جو ان کے don't believe ورڈالا کے projects ہیں اور جو high end projects ہیں اس میں بھی ان کو کافی اچھا response مل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بلکل میکرو ٹیک کا اچھا پیک رہے گا لمبی اردی کے لئے آج اسٹاک کے اپنا 52 week ہائی بھی چھوہا اور تھوڑا سا اس کے بعد چونکہ پورا ریالیٹی سیکٹر میں correction آیا تو اس میں بھی correction ہے پر correction بھی بلکل آپ کو موقع ڈھوڑنا چاہیے اسے سٹاک کو بھی بائے کرنے کا اور اس سٹاک میں بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک سال میں FI's نے اپنے سیداری 13% سے بڑھا کے 20% کی جبکہ آپ نے دیکھا ہو تو FI's کا جو net inflowز آنے شروع ہے پچھلے کچھ مہنے سے شروع ہو ہیں پر DIs اور FI's continuously انہیں سٹاک کو بائے کر رہے ہیں جس نے کہا ہے آپ کو یہ لیبلز دکھائی دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سٹاک پہ بھی نظر رکھنا چاہیے اس سٹاک میں جو پبلک فلوٹ بہت کم ہے تو یہ سٹاک بھی آگے جا کے آؤٹ پرفارم کرے گا بائے کرنے کی صلاح ہے ٹھیک ہے بائے کرنے کی صلاح ہے ایک سال میں چودہ سو روپے کے آس پاس کے لقش آپ کو میکرو ٹیک میں دیکھنے کو ملیں گی ہزار روپے کے اوپر جا کر یہ شیئر بھی ٹریٹ کر رہا ہے